ہونو کم آگے اے نبی پاک دا تیسے آبا کے بھی عدب کر دے جو ہی حکم امدہ ہر سیابی کہندہ تیرے تو پہلا میں عمل کرنا ہے دجھے تو پہلا میں عمل کرنا ہے ہے کوئی جڑا جو مثال قیم کرے جنا رکھیاں نے مبارک ہو بے جنا نہیں رکھیاں کٹان دے لیں یا منا دے لیں ہے کوئی مثال قیم کرے آج سیابا دی سیابا ایک رام دی سننا زندہ کرنا میں وعدہ کرنا میں آج تو بار نہ منا ہوں آگا نہ کٹا ہوں آگا جنہوں پہ جانوں عدب کرانگا ہے کوئی عبدالقیوم صاحب ماشاءاللہ مولوینہ دا یار داڑی اندر باہر ہے اللہ اکبر ساڑا دیلی دوستے ماشاءاللہ کوئی شک نہیں جو لو دوں جو دلوں اٹھے انشاءاللہ ہاں سے دعا کرنی ہے اللہ انہوں سے دلوں اٹھائے گا انشاءاللہ کیوں بھی ہے کو میرا پراہ رکھ لو کیا دیلی کار جا کے سلام کرانگے اللہ جاندہ رکھ لو اچھا ہوندہ سو ترچو رحمان اللہ کیے رہے جیدہ ہاتھ لے رہے گیا میں سمجھا گا شیطان اللہ ہے ادھا عیساء کہ یہاں دا عیساء شیطان اللہ ہے اینج کرو کیوں ہے جی ہاتھ لے نہیں کرنا وعدہ کرو اسی رحمان والے ہیں کہ یہاں دے اتھنی جاں پکلان جو بار رکھ لے وعدہ کرو اسی رحمان والے ہیں رحمان کہیں دے اب پنجے نمازہ پڑھنی آنے کہو پنجے پڑھاں گے اللہ دے کر وعدہ کرنے اب پنجے ہی پڑھاں گے انشاءاللہ ٹیمتے پڑھاں گے انشاءاللہ کوشش کر کے جماعت نہ پڑھاں گے انشاءاللہ سنت مطابق پڑھاں گے نارے تکبیر سناکتِ مسلکِ اہلِ حدیر ان بلا تاخیر توڑے سامنے میں خطاب واسطِ دعویٰ دینا خطیبِ نغینا مناظرِ اسلام حضرت مولانا محمد نواجیمہ صاحب ذرا بیداری دست بودیو نارے تکبیر سجاہ چوکے سجاہ چوکے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ رفاتِ مصطفیٰ صداقتِ مسلکِ اہلِ حدیث حضرت مولانا محمد نواجیمہ صاحب لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوْعِزِّرُوْهُ وَتُوْقِرُوْهُ وَتُوْسَبِّحُوْهُ بُقْرَةً وَعْسِيلًا تُسْحِ اللَّهِ عَرَسْتِ رَسُولِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تِئِ ایمان لے آؤ اور ایمان لے آن تو بات او دے پیغمبر اسلام دی معامنت کرو دین دی ترویجو اشاعت اندر اور سونے پیغمبر اسلام دا دلو بجانو عدبو احترام تازیمو توقیر کرو صبح تے شام اپنے اللہ پاغ دیاں تسبیحات بیان کرو معزز سمعین حضرات سب تو پہلے میں تمام احباب دا تیچک والے آن دا شکر گزارا نبی علیہ السلام نے فرمایا لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جیڑا بندیاں دا شکریہ دا نہیں کردا او اللہ دا بھی شکریہ دا نہیں کردا میں لہور مسجد تا بنا رہا تھا او سلسلے چھے میں اپنے پاہی عبدالقیوم صاحب نارابطہ کیتا مولانا محمد امین صاحب صاحب اور فائزی شان صاحب دیگر احباب انہیں بڑی ہی وسیع ذرفی دا مزارہ کیتا موقع دیتا اللہ دا شکر اللہ دا عیسان مسجد دا حال بند گئے او دے اندر شعبہ فزدی کلاس اور درس نظامی دیاں دو کلاسہ عالم کورس آپ بھی پڑھا رہے ہیں استاد بھی ماشاءاللہ پانچ پڑھا رہے ہیں تسان تامن کیتا ہے اللہ تو اڈا تامن اپنی بارگاج قبول فرمائے جس طرح میں اللہ کے دعا کرنا اللہ انہوں میرے واسطے بھی صدقہ جاریہ بڑھائے تو اڈے چو جنہ نے ایک ایک روپیہ بھی دیتا ہے اللہ تو اڈے واسطے بھی صدقہ جاریہ بڑھائے ہم تسی ہو دے واسطے دعا کر دے رہنے یا اللہ پیسہ دیتا ہے تیری راج تیرے بندے نے لائے ساڑے لاکے پورے چے گرم شہورے ایڈی جلدی مسجد کو نہیں بنی جیڈی جلدی یہ بنی اور ایڈی جلدی کوئی آباد نہیں ہوئی جیڈی جلدی یہ ہوئی مدرسہ بھی بن گئے الحمدللہ تے دنے رات جلسے ہیں تے دنے کلاسوے بین ہیں اے اللہ دی توفیقے پڑھا بھی رہاں پڑھ بھی رہاں سنا بھی رہاں سن بھی رہاں تے سب تو پہلے تے میں شکریہ دا کی تے لیکن دعا دی درخواست بار بار کرنگا دعا کریں آجے اللہ میں نے اخلاص نصیب فرمائے مخلصان انداز اندر جو میرے ارادے نے اللہ دین دے کم کرن دی توفیق بخشے تے مدد فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا عدب و احترام ساڑے تے فرزے دیکھو آجے سی کسے دی عزت احترام کرنے آ او دے علم دی وڈا تو کسے دا عدب و احترام کرنے آ او دی صالحیت دی وڈا تو کسے دا عدب و احترام کرنے آ او دے تقوید دی وڈا تو انہ ساریاں وجوہات نو سم نے رکھو نبی مقرم علیہ السلام دا سب تو زیادہ حق کے ساڑے تھے کہ آپ دا دلوں بجانوں عزت احترام کیتا جائے کیوں اللہ نے آپنو تمام خوبیاں دا مجموعہ بنا دیتا ہے او صاف حمیدہ نبی رحمت علیہ السلام اندر اللہ نے بڑے رکھے تو آپ دی توقیر تازیم عدد ہر کلمہ گو تے فرض ہے اور نال میں بھی کہنا جتنے بھی کلمہ گو نے میری بیٹیاں میری پہنا اگر بھی درخواست کی تھی اچھی بات نہیں میرا خیال ہے آوازاں بھی زیادہ چھوٹیاں بچیاں دی آ رہی ہیں تو ہمیں ساڑے تک چھوٹیاں بھی آواز آئے ذہن چاہی انہیں کہ وڑیاں پہنا چھپ کر کے بے نہیں رہیاں تو میں عرض کرانگا جڑیاں سیانیاں میری دنا تیاں پہنا ماما نے انہیں بچیاں ذرا خاموش کران دیکھو نا سارے گاؤں دے حباب جمع نے باروں بھی دوست آئے نے میں چاہنا جتے جتے بھی جائے میری آتیاں پہنا دی اچھی خبر جائے کہ تی چکدیاں بڑیاں بی بیاں محضب نے قرآن و سنت نو بڑی محبت نا دل لگا کے سندیاں نے تو اے خبر جڑی جانی چاہیے میں امید رکھاں گا میری آسیانیاں تیاں پہنا انشاءاللہ نہ بچیاں نو خاموش کرانگی تو آئیے جو میں عرض کرنا گا ہوں تجھرہ توجہ فرمایا جائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام عدد ہر کلمہ وہ کر رہے ہیں میں حسنِ ذر رکھنا پانے ہو کسے بھی مسلک دے فرق صرف انہیں کہ کئی احباغ نبی علیہ السلام دادر کردے نے قرآن و سنت دے دس سے ہوئے اصول اللہ تو ہٹ کے اپنی مرضی نہ آئی ایسا نہیں کرنا میں آج تو ہنو کچھ اصول دسنے نے نبی علیہ السلام دی عزت توقیر تعظیم دے انہا اصولہ دی روشنی اندر آپ دا عدب کرنا ہے آئیے میں کس پیغمبر دے عدب دی دعوت دیں لگا انسان تے انسان رہے انہا دا عدب تے حیوان می کر رہے یہ دیں ایک دو مثالہ پیش کر کے پھر میں آگے چلنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کردے نے فرما دے نے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دے کلسی موجودا سونے پیغمبر نو خبر میر جان دیئے کہ بنو نجار دے باگ دی اندر ایک اون جڑا مستی وے چا گیا ہے جڑا بھی باگ دے بے چون دے او دے تے حملہ کر دے ہارے کنو کٹن پیارے آئے تے میرے سونے پیغمبر باگ دے ولے تشریف لے جان لگے صحابہ نے عرض کی تا سونے پیغمبر دیا ریکھو نا جنور خیوانے انہوں کی پتہ تسی کیڑی غستی ہو مطا توان دے تے حملہ کر کے تو انہوں نقصان نہ پوچھاوے میرے پیغمبر فرما دے نے میں نو چھوڑ دے ہو سونے پیغمبر باگ دے وے داخل ان دے نے دی نظر پیڑاں دیئے میرے پیغمبر باگ دا اوڑ دا آریا حملہ کرم دے واس تے جو ہی نبی پاک دے چیرہ انوار تے نظرہ پیڑی آنے اپنے سر نو چوکا لیں دے ادب دے نار اپنا نیچے والا ہول لمبا کر کے زمین رگڑ دا آریا میرے پیغمبر دے سامنے اٹھنے ٹیک کے بے ڈام دائے حضرت نے انہوں نہ کیل پائی تے مالک دے حوالے کر دیتا میرے پیغمبر فرمان دے ما بین السمائی الالارض اہدن اللہ یعلم انی رسول اللہ کیمرے آلو میرا دل کردہ یار میں اٹھ کے بیان کروں اجازت ہے لی اچھا ٹھیک ہو گیا چلو جزاکھا نہیں سوٹی رہا حضرت حضرت بات توجہ فرمان دے آجے بات توجہ کرے آجے اللہ پاک دے سونے پیغمبر میرا کو مقصد کھڑیا ہوں اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاہ فرمان دے ما بین السمائی الالارض اہدن اللہ یعلم انی رسول اللہ فرمایا اسمانہ تو دھلے تے زمینہ تو اتے جنیا میں اللہ پاک دیا مخلوقانے اے ساریاں دیا ساریاں جان دیا میں اللہ دا سچا رسول سوائے سوائے نافرمان جنہ تے نافرمان انسان نہ دے اور دھلا بات تے توجہ فرمان دے آجے اللہ پاک دے سونے پیغمبر ارشاہ فرمان دے ساریاں مخلوقان میں نوجان دیا نے میری عزت کر دیا نے میرا احترام کر دیا نے میں اللہ دا سونہ پیغمبر حضرات انہیں کے واقعات ایک ہور واقعہ سامنے آیا تے صحابان دے نے سونے پیغمبر جی ویکھونا تو انہوں تے جنوی پہ سیدہ کر دینے پھر ساڑے تے تو آڑا زیادہ حقے کے عزی تو انہوں سیدہ کریے حضرات ایسید بن سابت رضی اللہ ہوتا نو آگے حضرات جی میں کس کس نا دے شہر جڑہ دار و خلافہ ہی رہ اوڑھوں کے آیا ماں اوڑھوں دے لو کی اپنے بادشاہ منو سیدہ کر دینے حضرات جی چوٹے اوڑھے تے چوٹے بادشاہ نو سیدہ کر دینے دوسری دے اللہ پاک دے سچے پیغمبر اوڑا حق بند ہے زیادہ باندھے تو نوں سعدہ کتا جائے اور میرے پیغمبر دی حدیث شنیا جے اور سیاہ باقی کہنے دے نے حضرت جی تو اڑھوں سعدہ کتا جاوے تو اڑھا ادھے بے بے تو اڑھی عزتے بے میرے پیغمبر لگے نے عصول دسل شیاباتے دل وے چاگیا کہ سعدہ کرنا زیادہ ادھے حضرت دی اگے چکنا زیادہ ادھے میرے پیغمبر پرما دے نے اگر بشر دا بشر نوں سعدہ جے زنگا میں عورت نو آنڈر دیندہ کے اپنے شہر نو سیدہ کرے پھر میرے پیغمبر فرما دینے اے میرے پیارے کیس برزا بے سہاں بھی سن لے لاؤں مارارتا بے کابری آتا سے جو دو فرمایا پہلی گالے میں نو سندہ نو بھی سیدہ نہیں کرنا اگر میں فوج دو ہو جاماں میری قبر تے آمے تے دا سیدہ کرے گا سیاں بھی کہنے سنے پیغمبر جی تو آنڈی قبر نو سیدہ نہیں کرانگا میرے پیغمبر پھر بھی فرما دیندے نے فرمایا فلا تفعلو خبردار خبردار میری قبر تے سیدہ نہ کرے آنے حضرات تو میرے پیغمبر دے عدد تے حصول سنے آنے حصول کیے کہ جنورانے سیدہ کیتے ہیں لیکن ان سے بھی دیواری آئی فرمایا اگر بشر دا بشر نو سیدہ جاید اندہ میں عورت نو آڈر دیندہ اپنے شوہر نو کرے لیکن پتا چلیا کہ بشر دا بشر نو سیدہ جاید نہیں ایک سیدہ جنہ تحقیقی سیدہ ہے نماز اندر کیتا جاندہ ہے سبحان ربی الاعلا لیکن ایک سیدہ تعظیمی سیدہ تعظیمی کے اندھے نے تعظیم دینا چکنا تو ساکھ کئی مرتبہ ٹی وی اندر گئی مرتبہ نیٹ تے پروگرام دیکھے نے پرانے بادشامہ دے دربار لگے نے سیدہ تے دربان تے غلمان تے جناب غلام کھڑے نے جو ہی بادشاہ آیا ہے کھڑے کھڑے غلام ایس نے چک گے نے اے چکم تعظیمی چکم دا نام تعظیمی سجدہ ہے میرے پیغمبر نے فرما دیتا ہے کہ لوگو اے تعظیمی سجدہ مینو مینہ کرے آجے میرا عدب نئی اے میرا عدب نئی تعظیمی سجدہ میرا عدب نئی اصول سمجھو اے نہیں کہ جو دلوں گالے اٹھی اصا کہتا بس آدب ہے نئی عدب اوے جنہوں شریعت عدب کرے میرے تو عدی سوچ تو جڑی چیٹ پیدا ہوئے کوئی شریعت نہیں حضرات تو نے تے بات آگئی اللہ پاک دے سنے پیغمبر دی بات آگئی ہے سہا باہی کرام دی بات سنے آجے چھونا ستے رمزیوے چاند آئے اللہ پاک دے سنے پیغمبر دے سہا باکہ دینے حضرات جی جدو سی آپس دے اندر ملاقات کرنے یا ایک دجھے نو ملنے یا ایان غانی بعضنا لبعض کیا سلام دے وے لے اب ایکو نا سلام دے دیکھ رہے ہو بھائی تو جو ہے نا سلام لے آ تازیمن کسے آلیم اگے پیر اگے یا تازیمن چوکے گوڑیا نو اتھلایا تازیمن چوکے پیرا نو اتھلایا کیا آئے عدب ہے اور نبی علیہ السلام دیکھ رہا سوال ہو رہا ہے ہسے ہاں باکہ دینے آئین غانی بعضنا لبعض چھونے پیغمبر جیدہ سیاں جے کا کیا آئے جائے دے میرے پیغمبر فرما دینے نہیں جائز جدو میرے پیغمبر نو تازیمن سیدہ جائز نہیں پہلیاں امتہ دے وے جائز حضرت یوسف پیغمبر نو انا دے پراہاں نے سیدہ کی دا ماں پہ نے سیدہ کی دا انہاں وے جائزی تازیمن سیدہ بشر دا بشر نو لے کر شریعت محمدی دے اندر بشر دا بشر نو تازیمن سیدہ حرام ہے اور میرے پیغمبر نو تازیمن سیدہ جائز نہیں سیحابانو تازیمن سیدہ جائز نہیں حضرات جدو اللہ دے پیغمبر نو تیسیحابانو تازیمن سیدہ جائز نہیں پھر کسے آنے ہم تے کسے پی رگے بھی تازیمن سیدہ جائز عدب شکھو میرے پائیو زدہ چھیانے حضرات ان بات نو تھوڑا جاں اگے چلا دے وان یہ تے اون دی بات ہو رہیے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے ذات کر دا غلام نے حضرت سفینہ کے اندے نے ایک مرتبہ میں سمندر دے لان کی اندر کسٹی تے سفر کر رہا توفان آیا تے کسٹی جڑیے توفان دے نہ اکھڑ جا دیے پھٹے لیدا ہو جا دے نے کئی ہو دے ایک پھٹا میرے ہتھی چڑیا میں پھٹے تے بہ گیا ماں آگر میں پانی تے دیردہ دیردہ ہاتھ پہر ماردہ ماردہ سمندر دے کنارے تے لگ جانا ماں وہ تھے گا بہت بڑا کنا جنگلے جیدی ہم در شیر تے چی تے رہم دینے اونا چوکہ شیر نکلیا تے تاردہ ہویا میرے وال آریا تاکہ میں انہوں اپنا لک میں غذا بنا لماں میرے وال جس میں لے قریب آیا میں اسے ولے آوا دینا یا ابا حارس اے ابو حارس ہر باندے ہم در شیر دی کونیوت ابو حارس فرمایا سوچ کے میرے نیڑے آئیں میں کہوں نہ آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے پیغمبر دا آزاد کردہ غلام جو ہی اے نگل کی تھی صفینا کہندے نے شیر اسی وقت اپنا سر میرے قدمہ بھی رکھ دیدہ ہے بڑی دیر تاکھ انہیں سر قدمہ دے امدر رکھی رکھی آدب دے نار میرے پیغمبر دا نام پاک سوندے تے انہیں عدب کردائے حتیٰ کے ہون اٹھے سیر اپنا چک دے تے میرے پیچھے آ جاندائے میری کمی دا پلو پھڑ دا کرتے دا پلو پھڑ دا اگے پلو اگے نو کھج دائے تے نالی میں نو اپنے کندے دا آسرا میری کمر تے کردائے جو میں نو تکا پیچھے دے رہے میں ٹڑ بہی ناما میرے اگے پیچھے چاہتیاں ماردہ ماردہ چارچ فیرے تاکے کو درندہ دیتے حملہ نہ کردے اس طرح ہون چاہتیاں ماردہ ماردہ نگرانیاں کردہ کردہ ہون چالدہ چالدہ میں نو ایک میر رستے تے پوچھا دیندائے او تے جاکے سر چکان دے تے نالا پی آواز کردائے میں محسوس کر جانا ہاں میں نو الودہ پیاں کندائے جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ کائی میں ہاں مولا رسول اللہ دا اتنی بات سنائی وہاں سبحان اللہ جس دم سننام سنائی اُلٹا سیر سلامی ہو کر قدم دے ویچ آیا تے اتنا عدب دریم دے کی تاگ سن کر نام گی رامی جلدی سر قدمہ ویچ تریا جیو مرید سلامی تے پات کرم دی طاقت نہیں سی کی کچھ عرض چناوے عدب و مو میں چھ پگڑیا دامل راوی زکر لیاوے تے اگے ہو کے اس دے ٹوریا کار کے عدب تمامی رستے اوپر پوچھا کر اس نو ہویا پھر سلامی حضرات میں کیڑے پیغمبر دے عدب دی تو انہوں دعوت دے لگا جدے دھرندے بھی عدب کر دینے پرندے بھی عدب کر دینے حیوان بھی عدب کر دینے یہ تے گل ہو رہی ہے اسمانہ تو دھلے تے زمین تو اُتے دی اور میں اسمانہ تو اُتے دی گل سو ناما براک آپ نے اُدھی پہچان کرائی گدے تو بڑا کوڑے تو چھوٹا کھچر نماز جانور جڑا آسمانہ دا جانور انبیاء علم السلام اُتے سواری کریا کر دے اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دینے جس میں لے اللہ پاک نے منو میرہ آجتے بولایا حضرت جبریل براک نو لے کے میرے کل آجان دینے حضرت جی براک تے سوار ہو جاؤ میرے پیغمبر فستہ سعب علیم میرے پیغمبر اِدھے تے سوار ہو لگے نے پراک شیخی وے چاں گے آئے بدکنا شروع کر دین دا اے نچنا ٹپنا پڑکنا شروع کر دین دا اے اے حضرت جبریل کی کہندے نے آبے محمد تفعلو غادا تے نو خیال نہیں آ رہیا اے کیڑی ہستی تے رہتے سوار ہو لگیے اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے سونے پیغمبر نے تُو اِنہ کے شیخی پیا کرنا ہے فَمَا رَقِبَكَ آَغَدُ الْاَقْرَامُ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ زندابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ زندابہ درندے بھی کر رہے نے، حیوان بھی کر رہے نے، حضرات اسی میں دعوتیں لگاں، فرمایا لے تو امینو باللہ ورسولِ ہی، لے یا حکمہ بینہم، اب لے یا حکمہ، فرمایا لے تو امینو باللہ ورسولِ ہی، واتو عز روحو، واتو وقع روحو، واتو سب بے حوغو، بکرا تمہا سیلا رب العالمین ارشاد فرما دے نے، فرمایا میرے پیغمبر دا عدب کرنے تازیم کرنی ہے، حضر ہون باطرہ توجہ فرما دے دا آجے، حضرت ابو رزی رضی اللہ کو تعلنو بیان کر دے نے، حضرت اب باز دے گلو پچھیا جاندائے، حضرت جیئے تے دسونا تسی وڈے ہو یا نبی پاک توڈے تو وڈے نے، حضرت اب باز دا جواب سن کے تے سب کاصل کر لے آجے، کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، کمیں عدب کرنے کس طرح عدب کرنے، چونے پیغمبر دا کمیں عدب کرنے، حضرت اب باز فرما دے نے لوگو سن لو، نبی پاک تو پیدا تے پہلا میں ہویا، ماں پر وڈے میرے تو نبی پاک نے، تو انہوں گلدی سمجھ نہیں آئی، حالانکہ حضرت اب باز انہوں سوال کی ہویا، بے تسی وڈے ہو کے نبی پاک وڈے تھے، حضرت اب باز کیا تھے؟ پچھم دا مقصد ایسی، عمر وے تسی وڈے ہو، یا نبی پاک حضرت اب باز نے جواب دے لگیا، پہلو تولے آئے، پھر بولے آئے، ساڑے کئی بھائی پہلا بول دینے، پھر تول دینے، کہنا پہلا تولے آئے، کہ میں کی کہنے لگاں؟ کہندے نے پیدا نبی پاک تو پہلا میں ہویا، پر وڈے میرے تو نبی پاک نے۔ حضرت انہوں کے دینے لفظوں دے اندر سنے، پیغمبر دی عزت احترام کرنا، رب العالمین نے قرآن نازل کر دیتا، اللہ پاک فرماتے نے یا ایوہ اللہ دین آمنو، لاتا کولو رائینا، اکولو نزرنا، فرمایا ایمان والے لو کو دوسرا میرے پیغمبر نو رائینا نہیں کہنا صحابہ اکرام نا جدو نبی پاک نو اپنے وال مخاطب کرنا ہوں دا، تیک کیا کر رائینا یا رسول اللہ، رائینا دا منم دا ساڑی رائیت رکھو ساڑا تھوڑا جا، خیال کرو یا رسول اللہ، ساڑے وقتیں آم دیو، پوری توجہ دیو، ساڑی درخواست سنو کسی رائینا دا منم لے کر منافقانے لفظوں کو اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا، انہ کیا دیتا رائینا وہ ساڑی اچھرواہیا، لفظ ملدہ جلدہ سی آخر کر ہوں اللہ پاک دے سونے پیغمبر نو بھی پتا نہ چلے یا بیٹا بولنا نہیں، خموشی، بالکل ادھر بیٹا میرے والے بکھنا میرے والے بکھنا وہ کوئی بچہ سیادتے نہ بکھے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا منافقان دی خبا صدہ پتا نہ چلے یا سہابانو پتا نہ چلے یا لیکن اللہ تے اللہ ملگو یوبے رب اللہ نامی انہیں قرآن عدل فرما دیتا فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمنو لاتا کولو رائینا وقولن شرنا فرمایا ایمان والے لوگو جڑے لفظ تو کہیاں بیمانانو میرے پیغمبر دی بے عدوی دا موقع ملدائے تسیو لفظی چھاڑ دیو متبادل لفظ جدو نبی پاک علیہ السلام دے بارے لفظ بولنا ہے نا کوشش کرو انتہائی موت دے بنا مثلا میں کہنا نبی پاک نے اگل کئی ہے ٹھیک ہے میں تے فتوہ نہیں لاندھا ہے جائز ہے پر جگر ایتھے کہتا جائے نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے فرق ہے کہ نہیں میں کہنا نبی پاک فلان جگہ چلے گے پھر میں کہنا نبی پاک فلان جگہ تشریف لے گے ہے فرق ہے نہیں لو آج ہے عدب لفظہ وچوی آپ دا عدب کرنے اچھے تو اچھے الفاظ دا چناؤ کرنے جدو نبی پاک دے بارے تسا بولنے حضرات انبا تیرا توجہ فرما دے دایا دے ایکو ایوی عدب دا تانو پہلو دس ایکو اور پہلو دس لگا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان کر دی تائے فرمایا فرمایا میرے پیغمبر جی جتے تسی موجود ہو وہ تو آڑا عدب عزت بے تو آڑے خندیاں کوئی مسلح امامت کھلو سکدائی نہیں عدب ہے اگر میں کہا کہ نبی پاک کہتے موجود بھی نہیں تو میں مسلح تے کھڑا ہو جا فیصلہ تسی آپ کر لے آجے اللہ پاک نے سنے پیغمبر دے ہندیاں کو مسلح تے کھڑا نہیں ہو سکتا حضرات صحابائی کرام انہ عدب کر دینے صحابا میرے پیغمبر دی موجود گی اندر کوئی بھی کستن سے ہاں بھی اگنی کھڑا ہویا تیجے کو کھڑا ہو گیا کسے مجبوری دی بے ناتے صحیح بخانی وے چاند آئے اللہ پاک نے سنے پیغمبر جی تھے مسجد کو باپ بنیے ایتھے ملہ بنی بین عمر بین اوفے اینا دی آپس بے لڑائی ہوئی اینا نے پتھر پتھر بھی مارے نے اینا پتھر بھی مارے نے ایک تجھے دے شرسر بھی پاڑے نے اللہ پاک دی سنے پیغمبر نو خبر ملی تے میرے پیغمبر اینا دی شلا کران دے واسطے آ جان دے نے اوہ درنیمہ دا ٹیم ہویا حضرت بلال نے اذان کہہ دی تھی حضرت اجے تشریف نہیں لے آئے نمازی جمع ہو گئے ابو بکر جیت اسی نماز پڑھا ہوتے میں اقامت پڑھا اقامت کم آ کہہ لیکن ہاں ٹیم ہو چکے ہے نبی پاک تشریف نہیں لے آئے چلو میں پڑھا دے نا مجھ سے لیتے آگئے اجے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے پہلی رنگ کر دے امدر میں نبی پاک اسلام بھی تشریف لے آئے حضرت صفادے وچوں دی نا جدو آگئے تے صحابہ اکرام میں کھنگو برنا شروع کر دے تے حضرت ابو بکر دی نماز وے توجہ بڑیوں دی سی سجے خبے اتحان نشان کر دے جدو نماز پڑھ دے پوری دل لانکے نماز اللہ کہتے سانمی او نماز نصیب کر دے ساڑے تے پوری دیاری دے انہیں خیالات سہر تے نہیں جان دے وچے ہی میں تے وچے تُسی اکثر اللہ کلی جو صحاب کتاب ہے جو سجے خبے دیا پلیاں چیزہ نے ساری نماز یاد کر لیا حضرات اور باتنا توجہ فرما دے نماز نے اللہ پاک نے سونے پیغمبر جس میں لے پہلی ساپے چائے نے سہابانی ایسٹرہ پوٹھے ہاتھ اٹھے ہاتھ مارنے شروع کی تے ہون حضرت ابو بکر توجہ اٹھی پیٹے ہیں تصویر کو آئیے کی گا لے غور ایسٹرہ نا ہون حضرت نظر سے بھی یہ ایسٹرہ پتہ چلے اللہ درسول صف چاہ چکے نے حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹا لگے اللہ پانک دیس سونے پیغمبر اشارہ کر دے نے ابو بکر اپنے جگہ تے کیمرے نماز پڑا واحد ابو بکر شخصیت نے جنہوں نے نبی پاک نے اپنی موجودگی اندر اجازت دیتی ہے مسلطے کھڑے ہونے واحد شخصیت حضرت ابو بکر رضی اللہ کو دانو اپنے ادھانو اٹھا لے دینے اللہ دا شکریہ دا کر دینے اللہ تیرا شکر ہے تیرے پیغمبر نے اپنی موجودگی اندر ابو بکر نمسلطے کھڑوں دی اجازت دیتی ہے پھر پچھے آ جان دینے سونے پیغمبر نے نماز پڑھائی سلام پھیریا سب تو پہلے فرما ابو بکر میں تے نکیہ سی اٹھے کھڑا رہے نماز پڑھا اللہ دے رسول تسی موجود ہو وہ ابو کو آفادے بیٹے دی کی جرہ تے کہ میں نماز پڑھا ماں توڑے گئے تے نا پھر اپنے سیابا نو کیا سیابا جدو امام پو لے نا مردان دا کام میں کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ تے امام صاحب بھی ذرا تے ہم دین کرنے ساڑے لگ کے جی کہ بابا جی نماز پڑھا عالب نے سر بچا رہے ہیں مولی صاحب کوئی نماز بانگے سن بانگ بڑی پیاری کہن دے سن اللہ اکبر نماز نہیں اتلائی تے زور دی نماز سی الحمدللہ رب العالمین پیچھو کہن سبحان اللہ تے بابا جی ہورت رہنہ الرحمن الرحیم پیچھو آ کر سبحان اللہ سلام بھی رہا گا بابا جی ہے سبحان اللہ اللہ جان دا میں دے سمجھنا ہے اور سوا دا ہونڈی آنے تا مگر سبحان اللہ گہنڈے انج دا مرزر بھی با جگہ بن جند ہے حضرات آئیمہ اکرام میں چاہیدہ کے لکمیانو قبول کر لیا کر اور مردانے ربعان اللہ گہنڈی ہے اگر مرد نہیں بولے تھے عورتانے تشویر تینی پٹھے ہاتھ اٹھتے ہاتھ مارنائے عورتانے اچھی سبحان اللہ نہیں کہنا حضرات اور باتیں توجہ فرما دینا آجے آنے میرے پیغمبر دے صحابہ وَا اِذَا كُمْ تَفِيْقِم فَاَقَمْ تَلَغْمُ فَرْمَایا سُنے پیغمبر دی جتے تُسھی موجود ہو وہ توڑا عدو بے بے توڑے اگے کو کھلو ہونی سکتا یہ تیسے آبادی باتیں اللہ دی پیغمبر میں راج دینا تھی جتو بہتر مقدس دے امبرگے نے تُسھی سن دے ہو کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال وہ تھے امبیانو جمع کر دی تائے جمعوی اللہ نے جمع کرنا چاہیا جمع کر دی تائے اُن امبیان جمع ہو جان دینے اُن اینہ نو گلہ پے کر دینے اج کیڑا آئے ننو نمات پڑھائے گا اج کیڑا نبیان دی امامت کراوے کیڑا اگے ہوگے تو رکتاں پڑھا دے جدو جبریل شخل اے سن سلیتاں ماں ہو پکڑا آگانو اگے چکی دا ارز کی دیئے پیغمبر خدا دے تیرا ہی حقے تو رکتاں پڑھا دے تو جتے بھی ہو میں اے ہوئی نہیں سکتاں تیرے اگے کوئی کھلوئی نہیں سکتاں اللہ حکم زندہ بار زندہ بار حضرات ان بات نہ توجہ کریا جے بات کی عرض کرنا چاہنا مان اللہ پاک دے سوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عد بے وے میرے پیغمبر جیتے موجودونوں تھے کوئی مسلیتے کھڑیاں ہو سکتاں جنہ میرے پائیانو غلط فہمیاں ہو گئی آنے نبی پاک کہتے موجود نے پائیو توڑا حق کی نہیں مسلیتے کھلون دا جیسے بھی موجود نے موجود تے آرنا حضرات ان بات نہ توجہ فرمان دے دا آجے بات دے گا اور کر دے دا آجے ہونگر ایتھے آنکھے کو بندہ کروے گا لو جی نبی پاک تھے ذاتی تاورتے تے موجود نہیں چونے پیغمبر ذاتی تاورتے موجود نہیں حضرات پھر میں بھی سوال کرانگا کہ انبیاء علیم السلام دے دو بیتلم و قدس دے اندر سن اوہ کیوے موجود سن کیا اونا دے جسمہ تے روہاں اینا سمیت موجود سن دنیاوی جسمہ سمیت جے موجود اندے پھر اوہی پرونے سن نبی پاک بھی پرونے سن نبی پاک نو ددہ پہ اللہ پیش کیتا گیا اپنے پیتا پھر انبیاء نو دد کیوں نہیں پیش کیتا گیا اوہی تے پرونے سن نا اللہ اکبر حضرات انباؤ تھے بھی اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دین الانبیاء علیم السلام نو جمع کر دیتا ہے اور اے تھے بھی اگر تُو کمے کہ نبی پاک جی اس طرح موجود نہیں اور قرآن پاک نے کہا دیتا ہے وَإِذَا كُنْ تَفِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَا چھونے پیغمبر جی تے تُسھی موجود ہوگے اُتھے کو مسلے تے کھلو نہیں سکنا عدبے حضرات انباؤ میں عرض کر لگا صحاباتوں سا عدب شکھنا ہے میرے پیغمبر بیت اللہ دے توہاں واسطے پہ جان دینے چھونے پیغمبر عمرے دے واسطے پہ جان دینے جدو مکہ مکرمہ تو پیچھے ہودے بیا آ جان دیں میرے پیغمبر دی اُٹنی بیٹھ گئی صحابہ باز کہن لگے اُٹنی اڑی کر گئی ہے باز کہن لگے تھک گئی ہے نبی پاک نے فرمایا نہ میری اُٹنی تھکی ہے نہ میری سواری نو اڑی کرن دی عادت ہے اس میری اُٹنی نو اس اللہ نے بٹھایا ہے جنہیں ابراد ہاتھیاں نو بینت اللہ تو روک دیتا سی فرمایا اے دے اندر کو حکمتیں جڑی میری اُٹنی بیگئی ہے تھوڑی دیر گزر دیئے خبر میں جان دیئے کہ مکہ مکرمہ والیاں نے حضرت خالدی امکہ مان دے اندر ایک لشکر جنگی تجوانہ دا تیار کر دیتا ہے جیڑے اصلہ لے کے مک مکہ مکرمہ تو بار آگے نے انہیں مسلمانہ نو مکہ وے داخل نہیں ہون دینا اگر مسلمان اگے جان دے اچانک ملاؤنہ نے کر دینا سی نقصان بڑا ہونا سی اللہ پاک نے سونے پیغمبر دی اونٹی نو اتھے بٹھا دیتا ہے اور مکہ مکرمہ والے اپنے سفیر پہ کال دے نبی پاک علیہ السلام دے گول پہلا سفیر آیا واپس چلا جان دا ہے جو تو واپس گیا تھے مکہ مکرمہ دے قرآنسیاں نے دی بڑی بیشتی کی تی ہے دوسرا آیا ہے یہ دی بیشتی کی تی ہے اور وابر مسوس سکتی وڈیرہ بند ہے پاک گوالا وڈیرہ پنچیتاں دے فیصلے کرنوالا بنو سقیف قبیلے دا سردار دائیں بائیں دے قبائل ویدی بڑی عزت کر دے چاچا تو جاہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تے جاکے نو سمجھا آجڑے تیرے نالے نا سیاپ باس آتھی جنا دے سردتے تو لڑائی لڑنا چاہنے اے ون ون دی لکڑیا کوئی یمن چو آیا ہے کوئی اراغ چو آیا ہے کوئی اراغ چو آیا ہے کوئی شام چو آیا ہے تے جدو کی تے اوکھا پارا ویلا بڑ گیا نا نسجن آئی اے نا نسجن آئی خون ہی لڑ دائی تے اہمی اے نا پیچھے لگ کے تے اپنے نا لڑائی نا ویڈ چاچا تے نگال کرن دا انداز واو ہے تے جا کے سمجھا اور واقعی نا میں جاننا تے ضرور ہاں سمجھانا بھی ہاں اما ویکھنڈے ہاں جو تسی سفیران دا آل کرنڈے ہو جو میں خبر لے کے آماں جے گر آمیر ناشر کرنا جدو میں ہونے دستے ہو میں جاندہ ہی نہیں اونا کہا نہیں چاچا تُو ساری عزت دی جگہ آتے ہوئے ہاں سی تیرنا کر سکنے ہاں چلو خیر تور پیار اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے وے چا جاندائے اور سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اور گلہ لگے کرن دے گلہ کے میں کر رہے ہیں میرے پیغمبر تشریف فرمانے بیٹھے ہوئے نے دے حضرت موگیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰن کو میرے پیغمبر دے کو تلوار لے کے کھڑے نے باٹی گھڑ بڑھ کے کھڑے نے کھتے میرے پیغمبر نوں کو تکلیف نہ پوچھا دے وے ہے جو مشرقے اور اروان جڑے نبی پاک نا گلہ کر دائے جی میں کئیان لوکان دی آدھے تندیے کے ہاتھ لاندیا رہنا نالے نبی پاک نا گلہ کر دے تے نالے اپنے ہاتھ نوں بار بار نبی پاک دی دانیم نا لاندائے دانیم نوں ہاتھ لاندائے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جدوں حضرت مگیرہ نے ویکھیا اے بار بار ہاتھ لاندائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانا ہاتھ اندر تلوار پکڑی ہوئی ہے ان کی کر دینے اس راج دوتی جی یا چوتھی مرتبہ ہاتھ لاند لگیا داڑی نبی پاک دینوں اے دے ہاتھ اٹھتے تے ہاتھ مٹھی مار دینے دستہ مار دینے تلوار دا نال فرما دینے اخیر یادہ کا علیہ یادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا پروانا مگیرہ کے اے اروا تو مشرکے تو نہ پاکے تیرے ہاتھ پلی دنے میرے پیغمبر پاک نے داڑی پاکے پیچھے کر لے میں تیرا نہ پاکا اپنے پیغمبر دی داڑی نبی لگنا دینے چاندہ نہیں عدب اے کے نہیں سارے بولو عدب اے کے نہیں اجھے بھی عدب بولے ہو دس سو اے عدب اے کے نہیں مغیرہ نے کلمہ نبی پاک دا پڑے عدب کیتا حالان دے اتھانو زہری گندگی کو نہیں لگی شرک دی نجاست روحانی فرما ہاتھ پیچھے کر لے میں تیرا پلی داتھ نبی پاک دی داڑی لگنا لگن نہیں دینہ تے جڑے میرے پر ہاں آن نبی پاک دی سنتی ہے نا اپنے آتھانا نا کے منع کے پاہمے ہوئی نہیں ہے نیدے پاہمے ہوئی نہیں ہے نیدے روز یا دجھے چوتھے دن گندیاں نہ رہی ہیں میں شڑ دے ہو بس اینی گل کافی ہے من امید ہے میرا ہر کلمہ کو پائی سوچے گا عدب کدہ نام ہے حضرات میں تو آنو پہلا عرض کر چکیاں میں تو آنو آج عدب دے اصول دسلے نے اصول یہ میرے پیغمبر دی عدب کیے عدب دے اصول پہاں دسلے عدب آتے توجہ فرما دے رائے مرحبا ماشاءاللہ مولانا نیم الرحمن صاحب شیخ و بری خطیب ابن خطیب سمہ ابن خطیب ہاں جی توجہ درہ تشریف لائیے ماشاءاللہ لو حضرت تشریف لے آئے انشاءاللہ میں فجر تو پہلے پہلے گھر ختم کر دے نہیں مرحبا فجر تو بات کرو سنو میں فجر تو پہلے پہلے کیا ہے میں فجر تک نہیں کیا حضرات ان بات رہا توجہ فرما دے رائے بات تے غور کر دے رائے ان قروادی بات میں توڑے سامنے کر لگا ان بات تے غور کر دے رائے ان والے جنیاں گلہ کرنیاں سنکیتیاں نے منظر بیخ دیتے منظر کشی جا کے ان قریش مت نہ دے سامنے کر دائے قریش بھی انتظار دے ہم دارے کہ چاچا گیا ایک کوئی نہ کو گل کر کے آئے گا آگیا چاچا سارے کٹھے ہو گئے چاچا کی خبرانے کہندہ پتر میری خبرے بے تے میں کہنا تُسھی محمد درہ چھڑ دے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چنگی خبر لے آکے دیتی ہے تینوی اس واسے کے لیا سی کہندہ میں تنو پہلو کیا سی زبانہ نہ کھولیا جو بیرنال میں پہلو تو رموضہ کر کے گیاں گال بندیاں گا سنوے ہیں جو بیری اللہ پر چاہتی بندہ سی کہندہ ہے جڑی بات تُسا نے کہہ دیتی ہے کہ ورمان دی لکڑی ہے اے توانو بڑا وڈا پھلے کھائے سنو وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَتْ وَفَتْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَفَتْتُ عَلَى كَيْسَرَا وَكِسْرَا وَنَّجَاشِيَا وَاللَّهِ اِنَ رَعَيْتُ مَلِكَ الْقَدْتُ يُعَزِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَزِّمُهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیخ وَاللَّهِ قِرْوَا تنخاہدار ملازمانو ویکھے اے اونا دے تنخاہدار ملازم بھی اپنے بادشاہ دی او عزت توقیر او عدب نہیں کر دے جیڑا عدب میں محمد دے سیابانو محمد دا کر دیاں دے کے آیاں سلاللہ چاچا کیڑا اے ڈالو کھا تو ادب بے ہاں ہے بادشاہ دے بادشاہ ماں دے ملازم کوئی نوز عدب کر دے ہاں ہاں میں سچ کہہ رہے ہاں کی بے کھی آئی چار چیزہ انہیں بیان کی تھی آنے اوہ ذرا تیان نہ سنے آنے کہنا اے چار چیزہ میں بے کھی آیاں واللہ انتنخ من خامتل اللہ وقات فی کفر جولی منہم فدلک بہا وڈغہو و جلدہ میں بے کھی آئے جس میں لے خضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوک دے تھوک دے صلی اللہ علیہ وسلم تھوک دے تے اودے سے آپ ہتھو ہتھی اودہ تھوک لیں دے اپنے چیریاں اپنیاں جلدہ مل دے کہ دہ میں دس سوکے سے بادشاہ دا ملازم کوئی عدم کردہ ہو رہے دوسرا کی یہ ذرا بات توجہ فرما دے لے آجے وَإِذَا تَوَزَّ عَقَادُو یَقْدَا تِلُونَ عَلَى وَضُوعِهِ جدو محمد وضو کردائے صلی اللہ علیہ وسلم مَنُو ایک خطرہ پیدا ہو یہاں سی کے دے اودے ساتھی آپس بے لارینا پیر ہتھو ہتھی وضو دا پانی دوسرا ہی دو آگیا دوسرا ہی دو آگیا وضو دا مستعمل پانی اپنے جشمتیں مل دینے کئندہ اے اروہ میں جگ سارا گایا اے کیسر نو ڈٹھاتے کشرا آدم آیا اے محمد یاران جے آپ کوئی نہ پایا اے سلاللہ پیغمبر دی کلی وضو چھٹان دا پانی پیغمبر دی کلی وضو چھٹان دا پانی زیمی تینا ڈگن دین دے مال دے پیشانی نے تھوکو او دا ہتھو ہتھی سہابی او دے لین دینے مال دینے جشماعوت بھرگتان لین دینے کہندہ میں آوے کے آیا اللہ اکبر اچھا سارے انہیں بولنے کوئی چپنا روے میں ایک سوال کر لگا بول کے جواب دینے جے اسی نبی پاک دے زمانے چندے اسامی نبی پاک دا تھوک مبارک اپنے جسمات مل لینا سیکھے نہیں ماشاءاللہ 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 جے وضو والا پانی مل دا تھے کوئی کترہ روڑن دینا سی سارا مال لینا سی نا ماشاءاللہ ہون سمجھا ہی ہے میں نو پہلے نو بھی زیادہ ہون تا توہاں گواہی دینا یہ خیر کی تھی ہے یہ دا مطلب ہے توڑے دینا ویچ نبی پاک دا ادب جڑے کٹ کٹ کے پرے لوں لوں ویچے رچے ماشاءاللہ حضرات اور بات تے توجہ فرمان دے نا اللہ پاک دی سونے پیغمبر دنیا تو تشریف نا گے ان سونے پیغمبر دا سانو تھوکوی نہیں مل سکتا حضرت دا سانو بوزودہ پانی نہیں مل سکتا لیکن اے تے دو گلہ نے جڑیاں آخری دو گلہ انہیں بیان کی تیا نے او تے مل سکت دیا سیابہ نے عدب کی کیتائے انہیں بات توجہ فرمان دے نا آرے ہوگی اندھائے وَعِدَا تَقَلَّمَ خَفَدُوا اَسْوَاتَهُمْ اِمْدَهُ اندھا میں وِکھیاں کیے جدو محمد اسلام کلام کردینے جدو حدیث بیان کردینے جدو فاز کردینے تے اُدھے سے ہم جڑینے خَفَدُوا اَسْوَاتَهُم اپنی آوازانو روک لیں دینے چُپ مجالے کو وڈا چھوٹا بولے چُپ سیابا کہیں دینے اِنے چُپ اسی جدو نبی پاک دی مجرس پھر بیٹھ دے این جندہ جو میں ساڑھے سرہاں تے پرندے بیٹھے جو ذرا بولے ہلے تے پرندہ اُڑ جے گا آسی عدب چلو لابت سانو نہیں ملسکتا تھک مبارک ووزو بھی نہیں ملسکتا پانی ووزو والا لیکن آ عدب ملسکتا کہ نہیں کہ نبی پاک دی حدیث جتے بیانو دیو آوے کھو نا اللہ اعمال مبارک کے میری تیاں پہنا ماما نو ایسا درخواست کیتی ہے تے سیانیاں میری تیاں ماما پہنا اُس سے ملے بچیاں اٹھا کے چُپ کر آیا یا بار کڑے کمیں سناٹا چھایا ہے آج ہے عدب ماشا اللہ میری تیاں پہنا ماما نو نبی پاک دی اس حدیث دا عدب مبارک کرے اللہ تو انو مبارک کرے حضرات انسانو درس کی ملے احکمیں عدب کرنائے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ خیبہ صلی اللہ دی سونے پیغمبر دی حدیث صحیح سنت تو جری صابت بیان کرنے والا نو چیمہ ہوئے مولانا نیم الرحمان سب مولانا کاری محمود الحسن سب مولانا محمد امیر سب یعنی کوئی بھی بیان کرنے والا ہوئے دوسرہ اینی بیکھنے بیان کرنے والا کیڑے دوسرہ بیکھنے بیان کی کر رہے حدیث بیان کر رہے چپ کتے چلیں بس یار مزہ نہیں ہونڈیا میرے پسندہ مولوی پہینا تقریر کر گیا بس میں ہون چلے ہون ساڑا حال یہ نا بولو تی میں پہینا تو انہو آکھا بھی تُحی سارے نبی پاک دے وضو علا پانی ملن تیار تُحا کہ سارے تیار تیار تا رو پتہ نا لبن نا ملن تی جیدی چی لبن یہ کہتے ہوتھے آؤ حضرات آلے بڑا ہوئے یا چھوٹا ہوئے ماشاءاللہ کیا بات آجی صاحب تو انہو کسوں میں ڈاندی کیا بات حضرات ان بات نہ توجہ فرمان دی جلسہ ہندائے پیا اللہ باگ دے سونے پیغمبر دیا حدیش پیا بیان دیا جڑے میرے ورگے پانا پڑی تے وقت نو پڑی او تے پانچ بندے لے او تے کھلو گیا کچھ بار دروازے تے کھلو گیا کہ تو آئے ہوں ہوں اندر جلسہ ہو رہی ہے او بس ہون دے ہون دے ہون دے امام داری دسوے ہو رہیا کہ نہیں یار ایدھا نا دب او پیار ایدھا نا بت تھوک نہیں ملنا نہ تجربہ ہو سکتا تو اڈا وضو والا پانی ہو نہیں ملنا نہ تجربہ ہو سکتا آتے لبد کہ نہیں کہ نبیدی حدیث تعدل کرو حضرت امام امار رحمت اللہ مسجد نبی اندر در در حدیث دیا کر دینے ہزار آدھا مجمع شرر امام صاحب در رنگ بدر رہے آستہ آستہ جدو حدیث دا در مکمل ہو ہے رنگ وا وا بدر گیا آستہ جی خیریت ہے طبیعہ ٹھیک ہے بیٹا ایک جنہ پیچھے آؤ کمید اٹھائی کمر تے بچھو ڈنگ مار ڈے سولہ ڈنگ مار آرے آستہ جی پہلو گی انہی در سیا تسی پتر میں حدیث پڑا آنڈے آسا میں حدیث دا دس ڈس ترب نہ ہو نبی دی حدیث دا اٹھرام میں کیا مکمل ہوں دی پھر میں پتہ کرنا انہی دین سولہ ڈنگ تے ساڑھے تے دی لے آکے سوٹو پورا مجمع نشادہ پڑھ اٹھے گا کیوں یا ڈڈڈی ڈڈو بھی نہیں ڈڈڈی حضرات میں بات کی اور کر رہا کہ اللہ پاک نے سننے پیغمبر دی حدیث دا احترام کرنا جتے بھی بیان کرنو والا کو مشہور عالم یا گیر مشہور جتے بھی کو حدیث بیان کر دائے ٹین دے وہ انہوں سنن دیا کو سن کر یا کرو اور چوکر کے سن اللہ پاک نو صحاب عمل ایڈا پیارا لگا اللہ نے صحاب عمل قرآن بڑھا دیتا فرمایا ان اللذین یا غزون اسوات ہم عند رسول اللہ فرمایا نبی پاک دے صحاب گڑے نے جدو نبی پاک ناد سامنے واز کر دے نبی پاک کل بیٹھے ہم دے نے اپنی آوازانو روک لیں دے نے اچھی سانی لیں دے فرمایا کیا مطا کانوالا کوئی دلدہ کوڑا بندہ اے نہ کہہ دے اتو اتو کر دے صحاب جو نہیں کوئی اے نہ کہہ دے صحاب اتو 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 عدب کر دے نبی چون فرما خبردار اولائی کل نبی نم تحن اللہ خلوبہ لیت تقوی فرمایا میں اللہ نے چاہتی ماری ہو نہ دے دل امیر میں ویکھے آتے اخلاص ہی ویکھے آئے صحاب حضرات میں عرض کر دیتا عدب کر سوڑے پیغمبر دی حدیث تا عدب کر نائے بس ایک گل کر گا مو کان لگ گا چوتھی گل کیڑی کر دائے کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم انہ نو حکم کر دے کوئی فرمایا ابتہ دارو آم رہ ہو میں دیکھے جدو نبی پاک محمد انہ کو حکم کر دے نبی پاک دے صحاب آتی انہ عدو کر دینے کال کر دینے ایک کہیں دے پہلا میں عمل کرنے دو جا کہیں دے تیرے تو پہلا نبی پاک دے حکم تے عمل میں کرنے ابتہ دارو ابتہ دارو پہل کرنی کال کرنی ایک کہیں دے نبی پاک دے حدیث دے پہلا میں عمل کر دو جا کہیں دے تیرے تو پہلا میں عمل کر تیرے تیرے جا کہیں دے تیرے تو پہلا میں عمل کر میں اے عدو جتھے نبی پاک دا حکم کو آئے ہاں اے تو اختیار ہے حدیث آگئی یہ حکم میں بھائی سانو موقع دیو اسی علمات تو پوچھ لئی یہ حدیث اندل صحیح ہے کہ تے کوئی ضعی فروایت تے نہیں سانس اندل پیس کر رہے اگر بخاری مسلم دا حوالہ کو سک عالم دے رہے ہے ٹھیک ہے نہیں باقی کتب نے تو انہو حق کے تحقیق کرن اندل جدو تحقیق کر کے مل گئی گال پھر مل لو پھر دیر نہیں کرنی من اندل حضران تن بات نہ توجہ فرمان دے رہے سچا عدب نبی سروردہ جان و خاص نشان سن کر حکم پیار والا ہو جائے قربان تے جتھوں رو کے سرور سو نا نیڑے اوس نا جائے تے جو فرما و حکم پیار فور نعم ل گم آئیے اے خو کلم دے معانی پیار اے ہوتا بیاداری اے حج دین اسلام سارا سمجھ لے وہ غل ساری حضران سچا عدب کیے میرے پیغمبر نہ جتے حکم آج فرم لو جتو سونے پیغمبر روک دے روک ڈاؤ حضران تُن میرے پیغمبر دے میرے پیغمبر دا عدب اس طرح کرنا ہے کیا ہن میں تاڑے تو پوچھنا نبی پاک دا دیلو بجان ادب کرو گے ٹرائی کر لہا ہنالی چپ ہو گئے چک کر لہا بھی عمل اندہ کے لئے نبی پاک فرما دینے اعف لہا فرمایا داڑیاں ودا آؤ دجی حدیث آفو 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 اللہا جنی رابدی طرف آئی ہے پوری پوری داڑی رکھو نائی تو چلانی نائی تو خاتر نہ لکو کٹانی تیسری حدیث فرمایا ارخل لہا ارخل سارے حکم دے سیگے نبی پاک فرما دے نیچے حدیث تر تاڑی لمبیاں کرو ہنو کم آگیا نبی پاک دا تیسے آبا کے بھی عدب کر دے جو ہی حکم ہم دا ہر سیابی کہندہ تیرے تو پہلا میں عمل کرنے دجھے تو پہلا میں عمل کرنے ہے کوئی جڑا جو مثال قیم کرے جنا رکھیاں مبارک ہوئے جنا نہیں رکھیاں کٹان دے رہے یا منا دے رہے ہے کو مثال قیم کرے آج سیابی 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 اکرام دی سننا زندہ کرنے لو جی میں وعدہ کرنا میں آج تو پہ نہ منا ہوں آگا نہ کٹان ہوں آگا جنہوں بجانوں عدب کرانگا ہے کوئی عبدالقیوم صاحب ماشاءاللہ مولویان دا یار داڑی اندر وار ہے اللہ اکبر ساڑا دیلی دوست تے جی ماشاءاللہ کوئی شک نہیں گا لو دوں جو دو دلوں اٹھے تو انشاءاللہ ہاں سے دعا کرنی ہے اللہ انہوں نے دلوں اٹھا یہ گا غالی انشاءاللہ کیوں بھئی ہے کو میرا پرہاں رکھ لو کہ در کار جا کے سلام گرانگے اللہ جاندہ رکھ لو رکھ لو نہیں رکھ رہی چلو حضرات آخری دو اہتا میں قرآن پاگ دیا پڑھ لگا دو حدیث ہاں پڑھ کے گرم و کان لگا شیطان نے میرے تی تو انہیں اللہ انہوں چیلنج کر دیتا دس سو شیطان کی اللہ دی ذات کی تے چیلنج کنو کرنڈے ہے اللہ انہوں بھئی ماننا ہوئے تے جڑا شیطان چیلنج کرے ساڑھے رابنوں اس چیلنج ساڑھے تے کیا کہ نکام کریے کہ کامیاب کریے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات شیطان نے چیلنج کر دیتا سورت نیسا ایسرم ایک سو ڈھارات ایک سو نیو شیطان کی قیمدائے لا اتا خیزن من عبادی کا نصیب مفروز اللہ میں تیرے بندیاں جو اپنا ہی ساں کڑ لینے گل کرنا لی کارشت آنا بھئی مانا میرے بندیاں چو تو ہی ساں کڑ لینے کہندہ یا اللہ میں کڑ لینے اور نہیں جڑے میرے نے تیرے جاندے کہندہ بیکھی کینے گوندے یا اللہ میں ہی ساں کڑ لینے تیرے بندیاں جو فرمایا کہ میں کڑ لینے گا کہندہ اللہ اوزی اللہ مہم والا اومن یا اللہ میں انہوں گمراہ کرانگا لمیہ لمیہ ہرسان دیکھ گمراہ کرانگا مولوی سا بانگے انہوں قرآن دیاں تا پڑ پڑ کے سنانگے کہ جڑا نے مانی پڑ دا دو زخم در جائے گا جہنم دا تیک سکنٹ بھی بڑا برائے جہنم دے اندر جائے گا مولوی قرآن دیاں تا پڑ گے حدیشان پڑ گے مانی نو والا اومن یا نا ہم مانی نو کم آگا جہ بڑا ویل آگا جہ بڑا ٹیم مانی دیل خیال پا دیا گا کوئی نہیں پاڑی لیا نی آگا بڑا ٹیم آگا آگا بڑا ٹیم مانی لمیہ عالمیاں ہرشان دینا آگا گمرا کران گا حضرات اور بات رہ توجہ فرمان دی اللہ پاک نو چیلن کر دا یا اللہ تیرے بندیاں چو میں اپنا عیشا کٹ کیون نو نماز تو دور کران گا او پتر بیٹھا بس تھوڑی دیر بیٹھا نہیں گھننے میں اٹھن کٹ کے نماز تو دور ہٹ آم گا لمیہ لمیہ امیدہ دے کے جن بار برامدر بیٹھے ہو سینج بیٹھے ہو آج بیٹھے ہو میں لیٹ آنگے آتھرہ کے سارن ویکھنے زرہ تسی من ہون آوات دے کے دس ہو ہاتھ کھڑا کر کے دس ہو شیطان والا کیڑہ بولو کوئی نہیں اچھا ہون دے سو رحمان اللہ کیے رہے جدا ہاتھ لے رہے گیا میں سمجھا گا شیطان آر ادھا ایسا کہی ہاتھ چلے ہاتھ لے نہیں کرنا وعدہ کرو اسی رحمان والے آن وعدہ کرو اسی رحمان والے آن رحمان کہیں دے پنجے نماز پڑھ دی آنے کہو پنجے پڑھ آنے اللہ دے کر وعدہ کرنے پنجے ہی پڑھ آنے انشاء اللہ ٹیم تے پڑھ آنے انشاء اللہ کوشش کر کے جماعت نہ پڑھ آنے انشاء اللہ سنت مطابق پڑھ آنے تارے تکبیر صداقت مسلق اہل حدیر محمد نواج چیمہ ساہ ہاں جی ہون اگلیاں دو گلہ یہ تو دو گیاں ہون دو گلہ ہون فلا یو بات تکن آزان الان آم مائن نو کم دے مانگا چپایاں دے کان کٹو اے کتے دے کان کٹو بے کھ اڑے کوڑا بڑا ہوئی گا اے کان کٹ رہا اے فلانے دا ٹونا کار ایک بکرے کان کٹ باکی ٹھیک ہو دنگ کان کٹ نا اگلی چوتھی گھر کی گھند آئے فلا یو گیر خلق اللہ میں نو حکم دے مانگا اللہ پاک دی تخلیق نو بدل دے و بی بیا نو کم آگا بی 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 اللہ پاک نے تو بروٹے بڑھائے نے اپ بروٹے آئی برو کوئی تے سمجھو گے نا بی بی آنو کم آگا لے آتی سوڑے لگ گھن ڈے نے خلے ڈے نے چاہو تے پالر تے انہوں کا کیچی نا کٹ کے نا بری کرے کڈی بیوٹی فول لگ گھن ڈے اچھے تھے نہیں انگر بیوٹی پالر والی نوں کہہ دے تاگے نوں وڈ چاڑے آج جڑیا تیریا گھل تے تھریڈنگ تھریڈنگ آج جڑے ترے گھل تے ککے ککے والنے انہ نوں وڈ چاڑ کے تاگے نا پوٹ دے پھر اُتے بیوٹی کریم لائی بڑی بیوٹی لگ گئے بیوٹی دے پیچھے لگ شیطان دا کہنا مان کے اللہ پاک دی تخلیق نوں بدل دی بیوٹی پالر والی تاگے نوں وڈ چاڑ کے پھیر دی نالے درد بنان رہی نالے اللہ دی نافر مان نی نبی پاک نی لانت پیوس بی بی تے جڑی بروٹے بنوائے تے جڑی اب تھرڈنگ کروائے آئی برو تھرڈنگ یا دنبا میں سراخ کھل لے کر حسن ماست حضرات میں بی بی شیطان کی کہند آئے میں بی بی انہوں کما گا اللہ پاک دی تخلیق نوں بدل دے وہ اور میری آمامہ تے پہنا چونکہ میرے سمدھے نہیں اپنے رب لوگے رب کے وعدہ کرو آئی تو بعد کوئی میری بیٹی پہنتی جڑی ہے نہ پروٹے کٹائے گی نہ چیرے دیوال پٹائے گی میری پینا اللہ وعدہ کر لو برامہ دی واری آگئی شیطان کی کہند آئے میں مردان کما گا والا آمور انہ ہم فالا یوگا شیرون خلق اللہ میں نکمانگا اللہ پاک نے توڑے چیرے تے دھاڑی ہوگائی اللہ دی تخلیق اللہ دی تخلیق بدل دیو اللہ دی تخلیق بدل دیو حضران شیطان کہند میں جڑ اللہ میں تیرے بندیا چو اپنا عشاء کٹ ڈاگا انہ کٹ کے جلدی جلدی بولے جلدی ہے کوئی شیطان کوئی نہیں اچھا انہ دی تر رحمان اللہ کیڑ ہاتھ جدا تھا تھلے رہ گیا شیطان ہوئے گا جدا رحمان رہ گیا کھڑا کرے تھلے نہیں کرنا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو اللہ کے اندہ جڑے میرے ہونگے تیرے آنکھ کھلا دھاڑیاں منانگے نہیں تخلیق نو بدلنگے نہیں وعدہ کرو آج تو بات دھاڑی منانگے بھائی اتھ کھڑا کرو آج دھاڑی منانگے ہاتھ کھڑا کرو آج دھاڑی منانگے دھاڑی کٹانی ایتھو چھلانی ایتھو خات کرانا سنت مطابق مبارک ہوئے ماشاءاللہ 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 چنگے رنگ ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج شیطان اللہ وہ نہیں کرے گا یہ دھا سام سندھی گھر اور کرلے پتر وہ نہیں کرلے اور کرلے بچیا کرلے اور کاری یاد جلدی کر جنہ تھلے رہ گیا شیطان اللہ اور کرلے یار رہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات ہونے ہی تو نکلنے لگیاں کہیاں کہنے میں تو تو کیتا ہی تکے نہ وعدہ کرایا سو اچھا پائی تسی کو وہ تکا تسی کو وہ تکا جو مرضی کہلو ہاتھیں کھڑا کیتا جے نا اللہ دے کر وعدہ کیتا جے کہ نہیں تے جڑا اللہ دے کر وعدہ کر کے مکرے دو حدیث ہیں سن لو پھر انشاءاللہ مولانا دا بیانوں نے پہلی حدیث اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دے نے فرمایا اللہ ایمان علم اللہ اہدہ لگو فرمایا جدا وعدہ نہیں او دا ایمان ہی نہیں جڑا وعدہ کر کے وعدہ خنافی کر دے کس دن توڑ دے وعدہ نو او دا ایمان او دا ایمان وعدہ توہاں کر لے داڑی آئی توبہ نہ کٹانی ہے نہ منانی ہے نہ ایتھو چھلانی ہے نہ خات کرانے ہیں جن نے منائی انہیں وعدہ توڑیا جن نے وعدہ توڑیا ایمان تو آتھت تو ہو بے گا تیجے اس سے ٹیم موت آئی بغیر ایمانوں مرے گا جنہوں پنجابی کہنے ہیں بھئی مان مرے آئی توڑ جو کسی دا دل کر دا بھئی مان مرن تے بھولو جیتنی نا دل کر دا فرما داڑی نا منایا جے وعدہ پورا کرنا ہے دوسری حدیث ہے بخاری دی اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دے نے فرمایا کل کیاماتہ دن ہوئے گا جنہوں کروڑا تے ارباندی تعداد دنیا ساری اللہ دے دربار جمع ہوئے گی ایک بندہ لیاں دا جائے گا اوہ دی پشتن در ڈنڈا گڑ دیتا جائے گا میں ترجمہ پشت دا کیتا نرم جیا قیدہ ترجمہ کر دے نے اوہ دی پکھانے والی جگہ تے ڈنڈا گڑی آ جائے گا پھر گوڑا پاک ہے نا بینڈ پاک ہے تا لیاں دا جائے گا ایدھے شیر تو تا نکلائے گا اوہ دے تے چنڈا گڑی آ جائے گا اوہ دنڈے تے چنڈا لادی تا جانے چنڈے تے کیلکھیا ہوئے گا ہاظے ہی غدرہ تو فلان ابن فلان اوہ دے تے اوہ دے اب دا نام لکھیا ہوئے گا اور او دا نام لکھیا ہوئے گا آجے پوری دنیاں دے لو کو ویکھ لو آجے جیڑا فادہ معادہ کر کے آدھ کر کے تے توڑ دن دا سی آجے تو خیباس ہاں جی کسے دا دل کر دے چھڑا گڑے آجائے بولو کر دے تے جیوہ دا خلافی کی تی آج تو با داڑی منائی کٹائی چھلائی رگڑائی تے یاد رکھ لے آجے میں تے چپ کر رہا گا میرے رابطوں توڑے چھو کوئی بھی تگڑا نہیں تے جیڑا رابطہ حکم ہے نا رابطہ حکم وہ کدی بدل دا نہیں چھے اللہ دے حکم کدی بدل دے نہیں چھے اس واسطے اللہ پاک دے کلو ڈر کے میرے کلو نہیں اللہ تو ڈر کے نبی پاک دی سننا چیرے سجالو تے ساڑے کیمرے آلے ٹلے رہے ہیں چاہی دے اس واسطے اللہ چارج فرے کامیرے کما دیں دے تاکہ اندہ سالے ہی بھی لیں دے وہ کیڑا کیڑا مکرے ہیں چلو خیر انشاءاللہ میں امید مکرنا کسے بھی نہیں انشاءاللہ کہو دے انشاءاللہ سارے رکھنگے اللہ رکھنگی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے ہو جدو نبی پاک حکم دین انہا تے جلدی کرو عمل دی اللہ عمل دی توفیق دے آخر دعوانا ان الحمدللہ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے گر ہو کمی اس میں تو سب کچھ نامکمل ہے بڑی ہی خوبصورت جاندار مدلل گفتگو فرمارہ سن مناظر اسلام خطیب نگینہ حضرت مولانا محمد نوات چیمہ صاحب اللہ پاک چیمہ صاحب دی عمر اندر برکت پیدا فرمائے اللہ پاک انہ دی حفاظت فرمائے دیر تاک اللہ انہ کلو دین دا کام لیند